السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو محترم ناظرین اکرام آج ہم کنگز پیلس میں گرین میڈوز پارک سکول کے اسلامی ایورنس دے پروگرام میں شریک ہے گرین میڈوز سکول آپ جانتے ہیں کہ تقریباً دوہزار سات میں یہ خائم ہوا اور الحمدللہ دھیرے دھیرے یہ سکول ایک ساتھ سیونت یا ٹین تک خائم نہیں ہوا یہ سکول بنیادی طور پر ابتدائی کلاسز بلکل پری پرائمری سے شروع ہوا اور ایک ایک کلاس کو مضبوطی سے کرتا ہوا یہ سکول آگے بڑھا ہے اور اس سکول کے خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر مارڈن ایڈوکیشن پہ بہت اچھی توجہ اور بہت کوالیٹی ایڈوکیشن کے ساتھ اس کے اندر اسلامی انورائنمنٹ دیا جاتا ہے اسلامی بیسک نولیج اور بچوں کو اسلام پہ مضبوط ہونا سکھاتا ہے تاکہ وہ بچے دنیا اور دین دونوں میں آگے بڑھ چلیں تو آج جو پروگرام ہیں اسلامی ایورنس دے ہیں اس موقع سے میں آپ کے سامنے بڑی اہم بات ارز کرنا چاہتا ہوں جو طلبہ نے یہاں پر اسکٹس اور پلیس پیش کیے ہیں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دو بڑی اہم باتیں انہوں نے پیش کی ایک اسکٹ کے اندر انہوں نے بتلایا کہ آج کیا بات ہے کہ نوجوان بچے سنجیدہ نہیں ہو رہے ہیں ان کی بات مانی نہیں جا رہی ہے مسلم نوجوانوں کو اپنی بات منوانے نہیں آ رہا ہے اگرچہ کہ محلے بھرے ہوئے ہیں نوجوان بچوں سے چبوترے بھرے ہوئے ہیں فیس بک بھرے ہوئے ہیں لیکن ان کی بات میں اثر نہیں ہے ان کی بات میں اٹریکشن نہیں ہے ان کی بات میں ایفیکٹنیس نہیں ہے اور پھر دوسری قوم کے بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک مہیم ایک ٹرنٹ سیٹ کر دیتے ہیں ہمارے بچے کیوں صرف انٹرٹینمنٹ کے چینلز اور انٹرٹینمنٹ ہی میں ہوتے ہیں ہمارے بچوں کو ایجوکیشن میں کیوں ان کی بات نہیں مانی جاتی ہمارے بچوں کا کوئی یعنی کوئی مقام ایجوکیشن کے اندر کیوں نہیں ہے انٹرٹینمنٹ میں ہمارے اگر مسلم کا یہ نام آتا ہے تو انٹرٹینمنٹ میں آ رہا ہے اس کے اندر نہیں تو یہاں پر بچوں نے پیش کیا کہ یہ بچوں کی فکر بچوں کا لباس بچوں کا دوستانہ ان کی فکر پر ایفٹ کرتا ہے جو بچے پھٹے ہوئے لباس پہن کر سر پہ چوٹی دال کر ہاتھوں میں کڑے پہن کر گلوں میں چین دال کر کے پھرتے ہیں وہ خود بتلاتے ہیں کہ ہمارے اندر سنجیدگی نہیں ہے لوگ ان کے پاس انٹرٹینمنٹ کے لیے تو آتے ہیں دل لگی کے لیے تو آتے ہیں لیکن کوئی سنجیدہ بات کرنے کوئی مشورہ کرنے گھر میں ہو یا باہر یا محلے میں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی طلبہ نے یہاں پر بتلایا دوسرا بہت اہم اسکٹ یہاں پر طلبہ نے پوری سوسائیٹی کی ایک نمائندگی کی اور بتلایا کہ ہماری سوسائیٹی میں اگر لڑکی کے والد کے اوپر کیا گزرتی ہے جب لڑکی شادی کے لائق ہو جاتی ہے جب اس نے شادی کے لائق ہوتی ہے وہ اگر باہر کسی ملت صاحب کا بیان سن کے آ کے سادگی سے بات کرتا ہے تو سادگی سے شادی کی بات کرتا ہے تو خواتین کیسے روٹکاوت بنتی ہے لوگ کیا کہیں گے یہ اتنا بھیانک اور اتنا اس صریعہ بلکہ اس وقت کا سب سے بڑا جملہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے یہ اس کے اندر باپ کو بلک پریشر ہو رہا ہے شگر ہو رہا ہے اور اس کے اندر بیمار ہو کے گر رہا ہے رہن سنٹر کو جا کر اپنی سالوں سال کی آمدنی میں کمائی ہوئی گھر کو بیچ رہا ہے بیچ کر کے قرائے کے گھر میں آ رہا ہے فلانٹ میں چلا جا رہا ہے ذاتی گھر بیچ رہا ہے رہن پر رکھا رہا ہے اور اس کے بعد یہ کہ چند ہزار لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بڑے شادی خانے میں شادی کرنے کے لیے جا رہا ہے اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے یہ شادیاں واقعی امت کے لیے رحمت ہے یہ دعوت رحمت ہے یا زہمت ہے بچے اپنے احساسات کا اظہار کیے یہ خود بچی کے والد کے لیے عورتوں کے لیے آنے والے مہمانوں کو ان کے نیوتے کرنے کے لیے ان کے آنے دعوت میں آنے کے لیے لباس بنانے کے لیے آنے جانے کے کرائیوں کے لیے پھر اس کے بعد رات گزار کر دوسرے میں اسکولنگ اور دیگر یعنی اسٹیڈیس پہ جو اثر ہوتا ہے اس کا بہت بڑا خمیازہ امت بگا یعنی اٹھا رہی ہے اس وقت بھی اٹھا رہی ہے اور آئندہ بھی اٹھائے گی نسلوں کے تو یہ بہت اہم چیز یہاں پر طلبانے پیش کی ہے میری اس پروگرام کے ذریعے آپ لوگوں سے درخواست ہیں کہ یہ اسکولز جو ہیں آج آپ کو میں اندازہ بتاؤں کہ یہ جو اس کی پیش کی گئی ہے اس کے اندر بڑی اہم چیز یہ ہے کہ آج تلنگانہ میں صرف جو شادیاں ہو رہے ہیں اس کا ایک بجٹ میں نے دوہزار اندیس دوہزار بیس کا لوگوں کا سروے میں نے پڑھا ہے کہ صرف ایک سال کے اندر ایک سال کے اندر پانچ ہزار کروڑ روپیا شادیوں میں صرف ہو رہا ہے جو پانچ ہزار کروڑ روپیا ہم لوگ حکومتوں سے مانگ رہے ہیں ہمارے نمائندے مانگ رہے ہیں ہمارے لیڈرز مانگ رہے ہیں کہ مائنوریٹیز کا بجٹ دیجئے آپ تو اس سے زائد پیسہ صرف شادیوں میں خرچہ کر رہے ہیں آپ کو کسی کی بجٹ کی ضرورت نہیں یا تو آپ ترقی کریں گے اگر صرف اس بجٹ کو روک کر کے آپ کام کریں تعلیم کے اوپر توجہ دیں تعلیم پر پیسہ خرچ کریں یہ دور ہے کہ آپ ایک وقت کا کھانا نہ کھا کر اپنے بچوں کو پڑھانا ہے تو آپ پڑھائیے ورنہ جس کے پاس تعلیم نہیں ہے اس کی سوسائیٹی میں کوئی عزت نہیں ہے اسکولز کو توجہ دیں کالجز کو توجہ دیں ہمارے اسکولز کی عمارتیں کرائے کی ویڈلنگ میں ہیں اور ہم لوگ تین تین لاکھ چار چار لاکھ کے ایک رات کی شادیوں کا خرچہ ہم صرف شادی خانوں کا کرایا دیتے ہیں میری درخواست ہے کہ اب نوجوان بھی اس بارے میں بولنے لگے ہیں بچے بھی بولنے لگے ہیں ہمارے پاس انقلاب آنی چاہیے تبدیلی آنی چاہیے گرین میڈوز پارک سکول کیونکہ میں بھی اس کے ذمہ داروں میں ایک ہوں تو میں اسکول کے ذریعے اور اسکول کے طلبہ کے ذریعے بھی یہ شعور بیدار کرنا چاہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہاں کے پیرنٹس اور یہاں کے اساتذہ اور یہاں کے طلبہ یہ جو تحریک اصلاح کی اور پھر اسلامی ایورنس کی جو لے کر چلے ہیں اس سے بہت فائدہ ہوگا اس کے اندر بہت سارے چیزیں تھیں آپ دیکھئے کہ نماز کارنر بلکے لگایا گیا تھا اس کے اندر آپ تھوڑا سا بتائیے نماز کارنر بلکے وہاں پر سٹال لگی ہوئی ہے بتایا جائے گا کہ یعنی پیرنٹس آئیر کے نام سے وہاں پر بنایا گیا ہے کہ اس کے اندر تجوید کارنر کے نام سے کہ آپ تھوڑی دیر دو منٹ کے اندر آپ کو تمام چیزیں بتلا دیے جائے گی ایسے تمام یعنی سٹالز بھی لگائے گئے فوڈ پورٹ بھی لگائے گئے بہت ساری چیزیں یہاں پر کی گئی میں گرین میڈوز پاک اسکول کے تمام سٹوڈنٹس اور تمام پیرنٹس اور پھر تمام سٹاف کا شکر گزار ہوں اللہ رب العزت امت مسلمہ میں تعلیم کا شرور بیدار کریں اور تعلیم پر کام کر رہے ہیں رب العالمین ان کو سرخ رو فرمائے جزاک اللہ خیر گرین میڈوز پاک اسکول کا کوئی اور برانچ نہیں ہے و نسلم على رسولہ و آلہ و صحبہ اجمعین اما بعد مجھے بہت خوشی ہے کہ آج میں گرین میڈوز پاک اسکول کے سارانہ پروگرام میں شریک ہوا ہوں اور طلبانے جس احتمام کے ساتھ اپنے مظاہرے پیش کیے مختلف زبانوں میں انگریزی میں ہندی میں تیلگو میں اور معاشرے میں جو خرابیاں ہیں اس کو اُبھارتے ہوئے اس پر نشاندہی کرتے ہوئے جس انداز میں انہوں نے پروگرام پیش کیے اس سے بے کافی متاثر ہوا ہوں اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اس اسکول کے ذمہ دار پرنسپل بانی مولانا محسن بن محمد الحمومی کو اور میں قلبی خواہشات کا اظہار کرتا ہوں کہ ان کا یہ ادارہ یہ اسکول بہت ترقی کرے گا اور جس انداز میں یہ اپنے ادارے کو لے کے جا رہے ہیں اور ملت اسلامیہ کی رہنمائی کر رہے ہیں وہ قابل قدر ہے اور قابل مبارک بات ہے یہ بات ہمیں ذہن نشی لکھنا چاہیے کہ کسی بھی قوم کا عروج اور اس کا کمال اس کے ایڈوکیشن سسٹم پر ہوتا ہے نظام تعلیم پر ہوتا ہے اور جس قوم میں نظام تعلیم متاثر ہو تباہ ہو تو وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے میں شخصی طور پر محسن بن محمد الحمومی مدد اللہ علیہ کو جانتا ہوں اور میں مختلف مدارس اسکول کے ذمہ داران سے بھی واقف ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے اسکول پر وہ محنت کرتے ہیں دلچسپی لیتے ہیں روزانہ محنت کرتے ہیں اور آپ یقین جانے کہ جس طریقے سے وہ اپنے اساتذہ پر نگرانی کرتے ہیں اور طلبہ کے لیے جو نصاب مقرر ہے اور روزانہ لسن پلان جو بنتا ہے اس کے اوپر انہوں جو نگرانی کرتے ہیں اور بچوں کے اندر جو خامیہ ہیں سلبس ہے اس کی تکمیل پر اور بچوں کے اندر جو خامیہ ہیں اس پر ہر سطح پر وہ روزانہ میٹنگ کرتے ہیں اور وہ روزانہ نظر رکھتے ہیں تو بہت کم مدارس میں اس قسم کی توجہ دی جاتی ہے اور اگر اس قسم کی صورتحال اور اس قسم کی نگرانی میری نظر میں اگر دینی مدارس میں آ جائے تو ایک عظیم انقلاب آ جائے گا تو میں حد درجہ متاثر ہوں مولانا موسی بن محمد الحمومی مددز اللہ العالی کی توجہ اور ان کی نگرانی سے یہاں تک کہ میں خود میرا خود ارادہ تھا کہ جس طریقے سے وہ یہ نظام چلا رہے ہیں میں آٹھ دن جاؤں ان کے اسکول میں بیٹھوں دو گھنٹے سرف کروں اور میں دیکھوں کہ موسیقی